ڈا ریلوے مین کر کے ایک سیریز آئی ہے جس کو بنایا ہے انٹرٹینمنٹ نے اس سیریز کے بارے میں بات کریں یہ سیریز ریال لائف پہ نردھاری تھے انیس سو چوراسی میں بھوپال میں جو گیس ایکسیڈنٹ تھا اسی پہ نردھاری تھے یہ ویف سیریز جہاں پر ایک کیمیکل فیکٹری سے نکلی تھی جہریلی گیس جہاں ایک رات میں پندرہ ہزار سے زیادہ جانے گئی تھی اس گیس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ آدھی نین میں چل وسے تھے بچے بوڑھے جوان سبھی اس گیس کا سکار ہوئے تھے سب سے پہلے اس ویف سیریز کی تاریخ بننا چاہوں گا کہ جو کاسٹنگ ہے وہ ایکسٹرا لا جواب ہے کے کے مینن آر مادوان دیمیندو اور باقی کی کاسٹ بابل خان جو لیڈ رول نے دکھائی دی اور ان کی ایکٹنگ مائنڈ بلوئنگ کہنا یہ خراب نہیں ہوگا ایک دم مائنڈ بلوئنگ ہے اسپیسلی کیکے مینن سر کیا ایکٹنگ کیا ہے دل جیت لیا سر آپ نے کیکے مینن سر نے ایکٹنگ نہیں کی ہے اس سیریز میں پوری جان ڈال دی ہے سیریز کا فرجی ٹینسن ایسا ہے کہ آپ کا من لگا رہے گا آپ ایک منٹ کے وقت جان نہیں سکتے اس کو چھوڑ کے اس سیریز میں اینڈ میں جو ایکسٹنگ پہلے ہو چکا ہے 1984 میں اس کے فوٹوز ویڈیوز بھی درسائے گئے ہیں سیکنڈ ایپیسوٹ میں لاشٹ میں ایک ہم کھالی ایمیجن ہی کر سکتے ہیں کہ یہ 15,000 سے زیادہ جانے گئی ہوں گی کتنے لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہوگا باتک نے اس سیریز کی میوزک کی سانس والا میوزک ہے وہ گھوس بم دیتا ہے وہ آپ کو بھی سیریز سے جوڑے رکھتا ہے سیریز میں اپنے سندیب بھئیہ سنی ہندو جا دیبندو بھٹا چارے رکبوریا دو جوہی چاولہ مندرہ بیوی کا بھی ایمپورٹنٹ کی میو ہے انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے سیریز میں گالیاں ہیں بیچ بیچ میں مگر کوئی والگرس ہی نہیں لاشے ہیں چیر پار ہیں تو اس کو بچوں سے دور رکھیں اور جو 30 سے عمر کے لوگ ہیں 20, 30, 40 کے وہ ہی لوگ دیکھیں سیریز کو موسیقی